وزیر آزم عمران خان کا اہم فیصلہ خصوصی موٹر سائکل اسپورٹ وفاقی دارالحکومت کی پیٹرولنگ پر معمول ہوگا سپریم بورٹ کے حکم پر الہدین پارک میں تجاوزات کے خلاف آپریشن راشد منارز روڑ پر غی قانونی تعمیرات کے خلاف آپریشن کے دوران مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پولیس نے لاتی چارچ کا استعمال کیا مظاہرین نے سندھ پولیس کے خلاف نارے بازی کی لاتی چارچ کے دوران متعد مظاہرین زخمی ہوئے جنہیں اسپطال منتقل کر دیا گیا سینئر ڈائریکٹر اینٹی انکروجمنٹ پشیر صدیقی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ آپریشن ہر حال میں مکمل کیا جائے گا کاروائی کہے کہ کل سپریم کورٹ میں ریپورٹ جمع کرائیں گے سندھ سائکاری ملازمین کی تنخواہوں میں بیچ فیصد اضافہ منظور سندھ حکومت کے ترجمان مرتضی وحاب نے ٹویٹر پر جاری بیان میں سندھ کابینہ کی جانے سے تنخواہوں میں اضافہ کی منظوری دی جانے کی تصدیق کی مرتضی وحاب نے کہا ہے کہ سبائی کابینہ نے کم از کم اجرت پچیس ہزار روپے کرنے کی بھی منظوری دے دی ہے نائے مالی سال کے بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا جائے گا کراچی کے سب سے بڑے ویکسینیشن سینٹر میں کرونا ویکسین کی کللت ایکسپو سینٹر میں دوسری ڈوز لگوانے والوں کے لیے سائنو فارم موجود ہے جبکہ انتظارگاہ میں بیٹھے لوگ ویکسین کے منتظر ہیں ترجمان کا کہنا ہے کہ ایکسپو میں ڈیٹا کا ایشو آ رہا ہے تھوڑی دے بعد مسئلہ حل ہو جائے گا اس طرح کراچی کے سب سے بڑے ویکسینیشن سینٹر میں چینی ویکسین کی کللت ہو گئی دبی عملے کے مطابق سائنو فارم، سائنو ویک اور کینس سائنو ویکسین موجود نہیں صرف چالیس سال سے زائد عمر کے افراد کو ایسٹر زینکا لگائی جا رہی ہے ایکسپو سینٹر آنے والے نوجوان ویکسینیشن کے بگائے واپس لوٹنے لگے